مفتی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے ہم پہ یہ کوئی آفت جو ہے یہ ایسے ہی نہیں آگئی یہ کوئی آزمائش ہے یہ کسی چیز کی ہمیں سزا ملی ہے یا کچھ لوگ اس کو ایک تنبیہ کہتے ہیں ایک آزمائش کا نام دیتے ہیں ایک ٹیسٹ کا نام دیتے ہیں اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایک وزیر ہیں فواد چوہدری صاحب انہوں نے اس پہ جو ٹویٹ کیا تھا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کیونکہ علماء کرام اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں وہ کہتے ہیں رجعت پسند مذہبی طبقے کی جہالت کی وجہ سے کرونا کی وبا پاکستان میں پھیلی اب ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے توبہ کریں اللہ کا عذاب جہالت ہے جو ان لوگوں کی صورت میں ہم پر مسلط ہے علماء جو علم اور عقل رکھتے ہیں اللہ کی نعمت ہیں ان کی قدر کریں لیکن جہلہ کو عالم کا درجہ دینا تباہی ہے میں سوالے سے تو جو فواد چوہدری صاحب میں ایک ہی بات کر ہوں گا کہ یہ جس طرح باقی وائرسز ہیں یہ عمران خان حکومت کے لیے ایک وائرس ہیں اور جہاں تک عذاب کی باتیں وہ عوام کو زیادہ اچھی اور بہتر انداز سے پتہ ہے کہ یہ لوگ عذاب ہیں اس ملک اور قوم کے لیے یا علماء ہیں شکر ادا کریں کہ اس وقت علماء موجود ہیں جو ملک اور قوم کو وحدت کی طرف لے کر آ رہے ہیں اور اس طرح پہ وہی ہونی چاہیے میں نظمت کرتا ہوں ان کے اس رویہ کی اور یہ ایسا شخص ہے کہ یہ ہر جب بھی قومی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہوتی ہے فواد چودری جس بندے کا نام ہے یہ قوم کو دو ٹکڑے کرنے اور پارا پارا وحدت کو کرنے کے لیے یہ کوشش کرتا ہے اور یہ قابل مزمت ہے اور اس کو سب لوگوں کو مزمت کرنے چاہیے اور عمران خان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیسے نکمے اور نکھٹو قسم کے لوگ اتنے ساتھ رکھے ہوئے ایک دوسری بات جو آپ نے کہا کہ آزمائش اور سزا سزائے بڑا پیارا جملہ ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ ہر ایسی مسئیبت پریشانی جب اللہ کی طرف سے کسی قوم پ پر آئے اگر وہ اللہ کا رجوع دے دے یعنی بندہ اللہ کی طرف چلا جائے جھگ جائے اللہ کے آگے استغفار پہ آ جائے توبہ پہ آ جائے اللہ کے آگے سربس حجود ہو جائے تو وہ اس کے لیے رحمت اور آزمائش ہے اور اگر بغاوت پہ آ جائے بے سبری پہ آ جائے ناشکری پہ آ جائے تو وہ اللہ کا عذاب ہے نئے قدیس ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا کہ تاکہ فواد چودری صاحب کو فتح چلے کہ یہ عذاب قوموں پر کیوں آتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث ابن ماجہ کے اندر حضرت عبداللہ پر نمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا دیکھئے چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر اعلانیاں فہاش ہی آ جائے گی اعلانیاں طور پر فہاش ہی آئے گی تو اللہ رب العزت اس قوم کے اندر تاؤن اور ایسی بیماریاں ناظر فرمائے گا جو پچھلوں نے سنی بھی نہیں ہوں گی اب جس قوم کے اندر ماجہ کے ساتھ لیکن میں بڑا کھل کے کہنا چاہتا ہوں جب آپ میرا جسم میری مرضی کنارے لگائیں گے روڈوں پہ نکلیں گے اور ہمارا تمام میڈیا شروع سے لے کے آخر تک ہم کوئی اسلامی اقدار کا خیال نہیں کریں گے تو معذرت کے ساتھ پھر ہمیں اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں گی تو میں کہنا چاہوں گا وفاقی وزید صاحب مہربانی فرمائیں ان چیزوں پر پبندی کی کوشش کریں جن کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے اوپر جو نا وہ عذاب اور ہمارے لیے جو نا یہ بیماریاں مصالب ہو رہی ہیں